میرے غوث پاک کی انتہائی شان و عظمت دیکھو بس اب آخری بات سنو دوستو سرکار نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اقتباس الانوار کتاب کا نام ہے آج سے تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے یہ لکھی گئی کتاب ہے اور اس کتاب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خلم کے خواب میں تشریف لاکر حضور نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے ایسی کتاب اقتباس الانوار اس میں لکھا ہوا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لئے تشریف لے گئے جب عرشِ الہی پر حضور پہنچے تو عرشِ الہی سے متصل میں ایک ہرے رنگ کا نور والا عظمت والا چمکدار بہترین آلی شان امدہ خجرہ بنا ہوا ہے کمرہ بنا ہوا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خجرے کو دیکھا تو اپنے رب سے سوال کیا ہے اللہ یہ اتنا عالی شان اتنا عزت والا اتنا پیارا اتنا اچھا گھر مولا تو نے کس کے لئے بنایا ہے تو آقا علیہ وسلم سے رب نے فرمایا اے میرے پیارے محمد میں آپ کی نسل میں آپ کی امت میں آپ کی نسل میں ایک بیٹا پیدا کروں گا اس کا نام عبدالخادر ہوگا وہ ولیوں کا سردار ہوگا اور میں نے یہ حجرہ اس کے لئے بنایا ایسی شان کے مالک ہے ہمارے غصفہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی آپ کسی خرابی کا ذکر کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا اللہ قرار نہیں دیا ویسے کوشش کی ہے نور من نور اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی لیکن اُریان اس طریقے سے کوئی شرک نہیں کیا اور یہ بھی اس امت کی اللہ تعالی نے کیونکہ ختم نبوت ہے آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا یہ اللہ تعالی نے کم از کم شرک جلی سے اس امت کو محفوظ رکھا لیکن باقی آپ جس لیول پر بھی دیکھیں جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کیا نا ایدھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کیے آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا چھڑ دو عبدالقادر بچ پہ گیا عبدالقادر نے کیا کہ یا اللہ ہے میرا بندہ ہے تو یہ عبدالقادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مدنہ ہے یہی بات اگر غلامت قادیانی کی طرف منصوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوار تو پھر آپ عمد کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں تذکرت العلیہ جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے بزرگان دین بزرگان دین تصوف دین اسلام نے ان کے بزرگوں کی اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں رابیہ بس رہیے گا کھولیں گے چپٹر رابیہ اللہ سے کچھ کہتی ہے اللہ پھر رابیہ سے کچھ کہتا ہے ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے خواب بھی نہیں بیداری میں بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے درمیانی کو آلت ہوتی ہے کشف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا یہ صحابہ اکرام کو تو کچھ پتا نہیں چلا یہ ساری کانیاں آپ نے بات کے ضرور کے بارے میں کلیم کی ہے وہ تو بچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے نہ ان سے نگاہ ماری گئی آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینہ کے باہر جا کے انہوں نے پڑھاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو انہوں نے پہلے پتا چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ ہمیں سارے اتنی بڑی جنگ تھی وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ڈیٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لئے کوئی حکمت حملی تلاش کریں یہ تو کہتے ہیں بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو بات دیکھتے ہی رہے گئے ہیں اسی ویسے اینجی دیکھنے آئے ساڑے بھی لیپ ٹاپ اور ٹی پچھنا دنیا انٹ سامنے آ دی ہے تو آڑے بزرگ صرف دنیا دیکھتے ہیں اسی پوری کائنات دیکھنے آئے اینج کر کے چھوٹی ویڈی وی کر لینے آئے اور اتنے وڈے بزرگ نے جنہیں نسانوں کے بنا آ کے دیتے ہیں لیکن وہ ہے کافر صاحب گوھرے انہیں نسانوں کے چیزیں بنا آ کے دیتی ہیں ٹری ڈی ویو ہی ویک لینے جا تو آڑے بزرگوں نے پتہ ہی نہیں کسی لگتا چاڑ پہ آ رہے ہیں ہمارا تو بچہ پہ نہیں پڑھتا وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیپل دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آگے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا بعد میں سورج نکلایا تو پھر اتابی کہتا ہے پھر روزہ اقضاء کی انہوں نے کہاں اس کے سوا تو چارے ہی کوئی نہیں تھا آج بادل نکلایا بادل آجیں کالیس تو جو مرضی ہو جائیں ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزہ ہی نہیں کھولیں تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہمیں تو پتا چل جاتا ہے تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہیں جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے یہ مرتبے نہیں یہ ٹیکنالوجی ہے اس کی برکت ہے اللہ کا شکر ہے وہ چارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں دو بڑے بھی سو جائیں الارم لگا کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ چار بجے یا پانچ بجے ہم اٹھی جائیں گے الارم کی ماز اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی وہ بھی سو گئے نبیل اسلام بھی صحابہ بھی سو گئے نمازی وقت ہی گزر گیا سورے نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی اور یہ آپ کو کہیں گے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں خامخواہ کی باتیں یہ سب کے سب چیزیں غلوب ہیں اسی کو افرات و تفرید کہا گیا قرآن میں آئے لا تغلو فی دینی کو اپنے دین میں غلوب نہیں کرنا غیر الحق نہ حق اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا خواہشات کی پیروی یہ ظاہر ہے کہ جب کرشنز مسلمانوں کو آگے کہیں گے کہ ہمارا نبی مردز زندہ کرتا تھا تو کسی مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ ایک عدیس میں بھی بنالوں تاکہ نبی الاسلام کے بارے میں میں بھی ایک مردزہ کلیم کر دوں لیکن اس سے میں پوچھوں گا تو جو مرضی کر لے بن باب کے پیدائش والا مردزہ حضرت عیسیٰ والا کس طرح تو نبی الاسلام کے حق میں ثابت کرے گا وہ تو پھر بھی رہ جائے گا جب ہم یہ باتیں کریں گے کہتے ہیں دیکھو کیسے ٹون ٹون کے گھلان کر دے گا کہتے ہیں جی وہ اگر کوئی عاشق رسول ہو تو وہ تو اندہ ہوتا ہے عاشق رسول کوئی اندہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو محبت رسول کا کہا گیا اور پوری بصیرت کے ساتھ کہا گیا عاشق رسول اندہ ہوگا تو پھر یہی کچھ کرے گا جو کچھ آپ نے نبی الاسلام کے بارے میں عقیدہ کلیم کر دی پھر تو سر عاشق رسول ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے آپ تو عاظروں ناظر پہ آکے علم غیب پہ روک گئے سلام تو پھر کرسچنس کو ہے نا جی انہوں نے پھر جب اٹھایا خدا بنا کے چھوڑا سب سے اوپر درجہ تو یہ تھا نا تو مسلمان تو پیچھے رہ گئے عیسائی تو اب ان کو پیچھے چھوڑ گئے نا جب شان بڑھانی تھی تو پھر کوئی صاف سے بنانی تھی یا بیٹا تو کمز کے بنا دینا تھا چلو خدا نہیں بنانا تھا بڑھو عاشق رسول تو عاشق رسول نے اگر عشق کا یہ کریٹریہ ہے تو اس وقت بھی عیسائی جو ہے نا عشق میں مسلمانوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے تو یہ بیریر آپ نے نہیں نا کراس کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جرم ہے تو کچھ بیریر آپ آل ایڈی کراس کر چکے ہوئے ہیں وہ بھی جرائم تھے وہ ہم نے آپ کو ہائیلائٹ کیا ہے ایک صورف سے نارے کی شکل ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے اور فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done اور بابت شاہی گئے